اہم خبر دے رہے ہیں اپنے ناظرین کو کہ لئیہ میں کسانوں کو ڈیزل کی قلت کا سامنا کسان کی گندم کی فصل کی کٹائی شدید متاثر کوئی پرسان حال نہیں کاشتکاروں کا حکومت سے ڈیزل کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ مزید بتا رہے ہیں آمیر علی آوان جی بلکل ملک بھر کی طرح لئیہ میں بھی جو پیٹرول اور ڈیزل کی قلت ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے یہاں پہ جو مجود شہری ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اور ڈیزل کی قلت کی وجہ سے انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک جانب جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت ہے اس کے بڑھنے کی امکان ہے اور دوسری جانب ڈیزل کی شارٹج بھی شروع ہو چکی ہے اس سے جو یہاں کے لوگ ہیں ان پہ کیا سرات مرتب ہو رہے ہیں ہم ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں ملدہ نہیں پیاسا ہم دھیر پامپ پی رہے بڑھے ہیں بلکل ڈیزل تا ہو گی تھا انہیں ملدہ ایسا ہی سو چھوی چاگی جو آئی سے پندرہ وی کلومیٹر تا سفرے پیا ہوئے ہیں ویسے ڈیزل تا ہے پتہ نہیں کیوں نہیں دیندے پہ ریٹ بڑھتا پہ کیا کوئی پلائک تے دیندے پہن تھا اس کا ایکشن لے رہی ہے ڈیسٹرک میں جتنے بھی پامپ سے ہم نے سب کو چیک کیا ہے کہیں پہ بھی ہمیں ڈیزل نہیں ملا کوئی بیسٹ لیٹر میں چاہیے تھا حکومہ سے کیا مطالبہ کر سکتے ہیں جو کہ آئیے امپورٹڈ حکومت ہے اسے کیا مطالبہ مطالبہ کر سکتے ہیں جی جہاں پہ آئے ہوئے لوگوں سے ہم نے بات کی ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک مسنوئی قلت پیدا کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے جو کسان ہے اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ مطدد پیٹرال پامپ سے انہوں نے پتا کیا اس کے باوجود بھی جو ہے انہیں ڈیزل کی فرامی ناممکن ہے ان کا کہنا ہے کہ حکومت انہیں اس حوالے سے ریلیف دے تاکہ جو یہ سیزن چال رہا ہے اس میں انہیں ریلیف مل سکے جی جی امیر آپ کا بہت بہت شکریہ تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈی نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے